حضرت اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیپ ڈاؤن اگر میں آپ سے جا کے پوچھوں کہ صحبت مرشد کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا عداب ہوتے ہیں ایک مرید کو جو اس پر عمل کرنا چاہیے جب صحبت مرشد میں آئے ہو تو حضرت اس کے بارے میں بتائیے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب سب سے پہلے کہ صحبت مرشد کا مقصد تو وہی ہے کہ انسان کو اپنے کونے خدرے صاف کرنے کیونکہ نمونہ عمل کو دیکھ کے جیسے آئینہ ہے شیخ گوئے کا آئینہ ہوتا ہے سبسکرائب مرید کے لیے تو مرید جب شیخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یار شیخ تو پانی یوں پیتے ہیں سننا طریقہ یہ شیخ تو یوں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور شیخ یوں فرما رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہے نمونہ عمل کو تو اپنے کونے خدرے درست کرتا ہے ان کی وضا قطع کو دیکھتا ہے ان کے آل آوال گفتار رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے اپنے کونے خدرے درست کر کے گوئے کہ اس نمونہ عمل پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی مقصود ہوتا ہے کیونکہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو روح کو پاک کرنا ہے گندگی علودگی سے اور روحانی گناہوں سے تو وہ شیخ ایک گوئے کے موڈل ہے آپ کے لئے اس کو دیکھ کے آپ ان خطوط کو متحین کرتے ہیں اور جہاں تک عذاب کا تعلق ہے اور سب سے بڑا عدبی ہے کہ جب شیخ کی خدمت میں آئیں تو محتاج اپنے آپ کو سمجھ کر آئیں میں شیخ کی صحبت کا محتاج ہوں شیخ محتاج نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے کیونکہ شیخ تو خود علوم و معرفت کا خزانہ ہے اب سونے کا خزانہ ہو تو خزانہ محتاج نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اب تو چانے والے آئے خزانے میں وہ آگے تو یوریاں کھولیں تو خزانہ اپنی جگہ محفوظ ہے تو شیخ علوم و معرفت خزانہ اپنے مقابے موجود ہے اب آنے والا سالک وہ سب سے پہلے تو محتاج سمجھ کیا ہے کہ میں محتاج ہوں کہ میں عزت سے روحانی اور معرفت کا کوئی خزانہ اور کوئی شمع لے کے آؤں تو محتاج بن کیا ہے جب محتاج بن کیا ہے تو دوسرا سبق یہ ہے کہ عدب بجالہ ہے عدب کا مطلب یہ ہے بیٹھنے کی حییت میں جتنا زیادہ عدب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ اس کو عطا کرتے زیادہ بیٹھنے کا عطب نہیں اب معروف طریقے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ گوڑا کسی بڑے کے سامنے کرنا ابھی عدبی کہلاتا ہے تو شیخ کے سامنے یہ نہ ہو دوزانو ہو کر بیٹھیں اسی وجہ حدیث جبریل میں حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم طالب بن کے آئے تھے تو دوزانو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے دوزانو بیٹھے تو دوزانو بیٹھے اگر کوئی جسمانی عوضہ رہے تو وہ دوسری بات ہے ورنہ جو ہے انہ آداب کو بجا رہا ہے پھر ہم تو ان کو جو شیخ کہہ رہا ہے اس کو سنیں ایدو دوسر کے سارے رابطیں منقطع کر دیں یاد ہے کہ یہ سیلف ان کا جو مرض لگا رہا ہے یہ سیلف ان کو آف کر کے ایک طرف کر دیں اپنے پاس بھی نہ رکھیں دور رکھیں تاکہ یہ ہے کہ ضرورت میں اس کو دیکھنے کا موقع نہ ملے اتنا متوجہ ہو اپنے شیخ کی طرف اور پھر اس کی بات غور سے سنیں اور محبت کے نگاہ اس کے چینے پہ ڈالتا رہے حضرت حکیم علمت تھانو رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کو گھورے نہیں ایک صاحب یوں حضرت کو دیکھ مسلطل دیکھ کے سن رہے تھے بیان تو حضرت فرمایا کہ میاں کیا خیریت ہے اس طرح کیوں گھور رہے ہو کہا جی میں تو دیکھ کے آپ کو بیان سننا ہو فرمایا کہ خطیب کی طرف دیکھنے کا حکم ہے گھورنے کا حکم نہیں ہے تو گھورنا بھی نہیں تو عدب کی نگاہ جب انسان ڈالتا تو کبھی نگاہ ڈالی سنی بات کبھی سر نیچے کر لیا کبھی بات پہ سبحان اللہ کا یہ انداز فرمایا اس طرح کرنا تو اس انداز سے شیخ کی طرح متوجہ رہے تو گوڑا کہ آنکھوں سے مجھے میرے دادہ پیر کہتے ہیں جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزب میں آئے تو آنکھوں سے پیئے آنکھوں سے پیئے اور آنکھوں سے جس نے پینا سیکھ لیا تو سبحان اللہ بس اس کے جام بھر گئے تو یہ آدھا بجا کے لائے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے کیسے آسان کر دیں آچھا ماشا اللہ موسیقی موسیقی